ہمارے ساتھ رابیہ خان جی بھی جڑ گئی ہیں جیہا خان کی ماں ہیں اور خود انہوں نے ایک دکھ جھیلا ہے جوان بیٹی کو اس دنیا سے اسمیں چلے جانے کا اور انہوں نے ایک لمبی لڑائی لڑی حالکہ اس کا کیا حشر ہوا تمام لوگ جانتے ہیں رابیہ جی یہاں پر آج جیہا تو اپنے سیوسائیڈ نوٹ میں بے قائدہ نام لکھ کر گئی تھی لیکن بہت کچھ حاصل نہیں ہوا اپنے لمبی لڑائی ضرور لڑی آج دشا سالیان کو لے کر یہ خلاصہ ہوا ہے نیوز نیشن پر کہ دشا کے ساتھ ریپ ہوا چشمدید یہ دعویٰ کر رہا ہے نیوز نیشن پر ان کو مارا گیا لیکن ابھی تک کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے اس بات کی جانچ کرنے کے لیے اس کا خندن کرنے کے لیے پریوار بھی کوئی نہیں آ رہا ہے سب چپی ساتھ کر کیوں بیٹھے آپ کو کیا فشی لگتا ہے اس میں دیکھیں ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیہ نے کوئی سویسائیڈ نوٹ نہیں لکھا سی بی کی چار شیٹ بھی اس کو سابیت کرتی ہے کہ وہ سویسائیڈ نوٹ نہیں تو یہ تھیوری آپ کی کہ یہ سویسائیڈ نوٹ تھا وہ نکان بھی جیہ آج جیہ نہیں ہے ان کا کیا ہوتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں ان کے پر ساری توہمتے ڈال دو ان کو کہتو کچھ بھی کحانیاں لپیتو کیونکہ جو مر گیا وہ تو بولے گا نہیں لیکن جو ہیں جو بولنا چاہتے ہیں جو بولتے ہیں تو ان کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جھونڈ بول رہے ہیں اب آپ کہتی ہے کہ دشاہ سالیہ ان کے ساتھ میں جو ہوا میری تو روح کام چاہتی ہے سن کے کہ اس بیچاری بچی کے ساتھ کیا کیا ہوا کوئی بھی ماں کا کلیجہ دل اس کے موں میں آ جائے گا اس پر دہک جائے گا ان بولی ووڈ والوں کو اور یہ لوگوں کے آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے ان کا دل نہیں دہکتا اس بات پر مجھے پریشانی ہے اس بات پر میں گھبراتی ہوں کہ ہم کس کس ملک میں رہ رہے ہیں اور کن لوگوں کے بیچ میں رہ رہے ہیں رہی بات دشاہ سالیہ ان کی ماں کے ہائے اس کا کلیجہ بچاری کا اس نے خاموشی اگر اکتیار کر لی ہے کسی ڈر کے وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے میں کہتی اس کی خاموشی آج اوپر والا آج بھوان ہم سب کی آوازوں سے بول رہا ہے آپ لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں آپ اپنے ایرپورٹز اور جو پلکز لگا رہے ہیں کانوں میں اسے نکالیے اسے پھیکی اور دیکھے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کی آٹھ سال کی بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے اس طرح کے بھیڑیے رہ رہے ہیں اس دنیا میں اور اس طرح کے بھیڑیوں کو سنبھالا جا رہا ہے میں کہتی ہوں جو ان کو سنبھال رہا ہے وہ زیادہ خطرناک ہے جو ان کو پروٹیکٹ کر رہا وہ اور بھی خطرناک ہے جو ان کی پیور میں آواز اٹھا رہا وہ اور خطرناک ہے بلکل کیونکہ تار تار کرتے ہیں وہ تمام سوال جو اٹھ رہے ہیں ممبید پولیس کو کہ تمام ایس او پیس کیوں نہیں فالو کیا گئے تھے آپ کا دامن پاک صاحب نہیں اتنے ہائی پروفائل کیس کی فائل آپ سے دس دن کے اندر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے اتنی لاپروہی اور کسی کا کوئی سسپنشن نہیں ہوتا ہے دیکھیں 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 پلیس آپ میری بات سنیے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہر چیز ہارڈ ویر میں رہتی ہے اور سوفٹ کوپی میں رہتی ہے اور سرور کے پاس رہتی ہے اور آج کل سمارٹ فون کے انسٹرومنٹس میں رہتی ہے everything forensically can be detected کچھ ڈیلیٹ نہیں ہوتا یہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیجئے میں بڑے بڑے فرنسک دیجٹل فرنسک کے ساتھ بیٹھی ہوں اور انہوں نے مجھے دکھایا کہ کس طرح وہ ریٹریف کر سکتے ہیں ہر چیز چلی تو یہ بہانے جو ہیں ممبائی پولیس کے کس کو بچانے کے لیے ہیں ایس او پیز کیوں نہیں یہاں پر فالو کیے گئے اور اگر کسی کی لاپروائی تھی تو اس کے خلاف ابھی تک پولیس کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوئی ہے یہ تمام سوال ہیں کاروائی کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ پولیس تو مدد کر رہی ہے سرکار کی تو یہ تمام سوال اٹنا بھی لازمی ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ ممتہ خالے بھی راجنیتک وشلیشک جڑی ہوئی ہیں کہ کیا راجنیتک شرن دی جا رہی ہے کچھ اپرادیوں کو ان سے بھی بات کروں گی لیکن چھوڑے سے بریکی بات اور شویطہ گوم سے ہماری سمواد داتا موجود ہیں دشوہ سالیان کے گھر کے باہر سے یہ خلاصہ دیکھ کر ایک ماں کی روح پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس کا اندازہ ہر ماں لگا سکتی ہے محسوس کر سکتی ہے لیکن اس ماں کی چپی کی وجہ کیا ہے کونسا ڈر کونسا ڈباب ہے